بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے بھارت کو جارحانہ انداز میں کہا ہے کہ بھارت آگ سے مت کھیلے ورنہ اس کا جواب بہت خطرناک ہو سکتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وزیر آزم عمران خان آئی ایس آئی کا دورہ کیوں کرنے گئے تھے پھر آرمی چیف جنرل بابر افتخار اور دیگر سینئر رہنماؤں کے درمیان کیا میٹنگ تیپ آئی کس طرح آئی ایس آئی اور چین کی آرمی مختلف انداز سے بھارت کے مختلف پروپیگنڈاز کو بے نکاب کر رہی ہے کس طرح چائنیز آرمی اور پاکستان کی آئی ایس آئی انٹیلیجنس شیئرنگ کر رہی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے یہ سب چھوٹی سے گزاری شیئر کے ویڈیو کو لاز تک ضرور دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آئی ایس آئی سے جو مارچ اور اپریل کے مہینے میں ہندوستان سے خبریں کٹھی کر کے ہمارے وزیر آزم آرمی چیف اور دیگر اہم رہنماؤں کو پیش کی جا رہی تھی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آرمی چیف نے گزشتہ دنوں کہا ہے کہ بھارت کشمیر کی متنازعہ حصیت ختم کرنے میں ناکام رہا ناظرین آئی ایس آئی نے ڈائریکٹ آرمی چیف اور عمران خان کو بتا دیا کہ بھارت مارچ اپریل مہینے سے پاکستان کی اوپر اٹیک کرنے کی کوششیں کر رہا ہے بہرحال پاکستان نے چائنہ کے ساتھ مل کر ایک پلاننگ کی ہے وہ پلاننگ پھر لڈاک کے اوپر کام کر گئی آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کل جو بھی لڈاک میں ہو رہا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے بلکہ بھارت کی آرمی کہہ رہی ہے کہ لڈاک میں پاکستان کی فوج کی پلاننگ چل رہی ہے بھارت نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ پاکستان کی ایجنسیز پاکستان کے پائلرز پاکستان کی آرمی لڈاک کے اوپر تائنات ہے ناظرین آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی ایجنسیز اور پاکستان کے اداروں کے درمیان چینی اداروں کی کوارڈیشن جاری ہے کل عمران خان صاحب آئی ایس آئی کے دفتر میں جا کر اس تمام تر کہانی کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ کر آئیں ناظرین کل عمران خان صاحب آئی ایس آئی کے دفتر میں جا کر اس تمام تر کہانی کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ کر آئے ہیں ناظرین ڈی جی آئی ایس آئی نے مکمل بریب کیا اور بھارت کی ایک ایک حرکت کھول کر بیان کی انہوں نے کہا کہ ہم نے انٹیلیجنس شیرنگ چائنہ اور پاکستان کے درمیان جاری رکھی ہے جس کی وجہ سے بھارت ترہ ترہ کی ماریں اب ایل اے سی اور ایل او سی کے اوپر کھا رہا ہے دوسری جانب ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بہت بڑا بیانیاں جاری کر دیا ہے ناظرین ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ بھارت آگ سے مت کھیلے ورنہ اس کا علاج محدود جنگ یعنی کونونشنل وار سے لے کر ایٹمی جنگ تک کر سکتے ہیں بھارت لائن اوپ ایکچول کنٹرور پر بہت بڑا ائر بیس بنانے کی کوشش کر رہا ہے وہاں اپنے تیارے اپنے فضائی کونیکٹیوٹی کو سٹرونگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے بھارت سوچ رہا ہے کہ ایسا کرنے سے وہ پاکستان اور چائنہ دونوں کو مان مارے گا لیکن اس کی بھول ہے امریکہ جیسا ملک بھارت چین کی سالسی کرانے پر اتر آیا ہے وہ امریکہ جو چائنہ کے بورڈر کے پاس اپنے بحری بیڑے تائنات کر رہا تھا وہ اب سالسی کی بات کرتا ہے تو ناظرین بھارت پھر کس کیت کی مولی ہے بھارت کے سیکیوری ماراج را فیل تیارے کسی کام کے نہیں ہے اور چائنیز فوج کا ماننا ہے کہ اگر بھارت نے لداک کے اوپر نیا جنگی ائر بیس بنا کر وہاں سے اپنے جہاز ہمارے اوپر لانے کی کوشش کی تو ہم جنگی ائر بیس بھی کیپچر کر لیں گے جنگی ائر بیس پر قبضہ کر کے یا پھر اس کو توڑ دیا جائے گا اس کو قبضے میں لے کر تباہ و برباد کر دیا جائے گا ناظرین اب حالات آپ کے سامنے ہیں آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان آرمی آئی ایس آئی چین کے ساتھ کوڈیٹ کر کے بھارت کو مار مار رہی ہیں ناظرین اب حالات آپ کے سامنے ہیں آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان آرمی آئی ایس آئی چین کے ساتھ کوڈیٹ کر کے بھارت کو مار مار رہی ہے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کا کیلئے اتنا ہی جزاک اللہ